موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کلاس ایٹ کے مضمون سوشل اسٹیڈیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں قربان علی ہماری دنیا میں موجود مختلف قسم کے بہر اور بہیروں یعنی سیز اور آشینز کے بارے میں بڑھیں گے سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جس طرح انسانوں نے زمین کی تقسیم کی ہے اور اسے ساتھ بڑے 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 آزموں میں تقسیم کر دیا ہے اسی طرح ہم نے اپنے طور پر تمام سمندروں چھوٹے بڑے سمندروں کو تقسیم کرنے کی اور انہیں مختلف نام دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دنیا میں ایک ہی سمندر ہے جس کے مختلف حصوں کو ہم نے مختلف نام دیے ہیں آپ اس تصویر میں بخو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل اس پورے سمندر نے اپنے آپ کو سمیت کر گویا ہمیں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے the green area you are looking at is a place for we human being to live in and the rest is sea or ocean سب سے پہلے ہم بات کریں گے Arctic Ocean کی Arctic Ocean ہمارے بالا سطح پر ایک بہت بڑا سمندر کا حصہ ہے اس کی depth اس کی width وغیرہ کے بارے میں ہم اس سے اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے اور یہاں ہم صرف ان سمندروں کے اور ان بحر اور بہیروں کے نام اور ان کے مقام کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے سرگاسو سی میڈیٹیرنین سی کیپسین سی بلیک سی ریڈ سی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ بلیک سی اور ریڈ سی یہ ان کی یہ جو نام لوگوں نے ان کے رکھے ہیں وہ ان کی کسی نہ کسی خصوصیت کی بنا پر رکھے ہیں یہ ہمیں جو کراچی سے سمندر لگتا ہے اسے ہم انڈین آشین کہتے ہیں اور اسے عربی سمندر بھی کہا جاتا ہے اور پھر اسے ایٹلانٹک آشین کیریبین سی کیریبین تو پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا تھا جب ہالی وڈ نے اس پر ایک فلم بنائی تھی پائیرٹس آف کیریبین اور پھر اس کے کئی سارے پارس آئے لوگوں نے بہت اس کو سراہا تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ معلومات ہوں اور نہیں تو ہم اس حوالے سے تھوڑا سا آج ضرور پڑیں گے اور اس کے بعد ہے پیسیفک آشین جو کہ دنیا کا سب سے لارجسٹ آشین کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے آخر میں رہ جاتا ہے ساؤدرین آشین ان سب کے بارے میں کچھ معلومات ہم آپ کو دیں گے اور وہ آپ اپنی سکرین پر ایک چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کولم میں آپ کو آپ کو میں آپ کو شروع کے دو چار آشین کے بارے میں اس لیکچر میں بتا دوں گا آپ کو خود اس سلائٹ کو سٹاپ کر کے اور دیکھنے ہوں گے اور کوشش کیجئے گا کہ ان کو سمجھ کے اپنے فیر کاپی پر اس کو اچھے انداز میں لکھ لیجئے گا اسی طرح لائنز اور کولمز بنا کر تو وہ آپ کا ایک فیر ورک ہو جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے پیسیفک آشین اور سب سے پہلے اس کا رقبہ ایریا جو ہے وہ اسکوائر مائلز میں لکھا گیا ہے اور وہ ہے تقریباً چھے کروڑ ساٹھ ہزار سات سو کلومیٹر یا مائلز اور کلومیٹر میں اس کے آگے ہے پندرہ کروڑ پچپن لاکھ سکتاون ہزار اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے اور دیفت جو ہے اس کی فٹ میں بھی دی گئی ہے اور میٹرز میں بھی دی گئی ہے یہ فٹ میں ہے وہ بیٹا ہے تیرہ ہزار دو سو پندرہ فٹ اور میٹر میں وہ ہے چار ہزار اٹھائیس میٹر اوپر سے نیچے کی جو سطح ہے اس کی آخری وہاں تک اور اس کے بعد ایٹلانٹک اوشین کا ابھی اسی طرح سے اسکوائر مائلز میں اسکوائر کلومیٹرز میں ایریا دیا گیا ہے اور جو ڈیپٹ ہے اس کی وہ فٹ میں بھی دی گئی ہے اور بیٹا آپ اس کو میٹرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایٹلانٹک اوشین کا اسکوائر مائلز ہے 96,37,900 اسکوائر مائلز ہے جبکہ اسکوائر کلومیٹر میں ہم اگر اس کو دیکھنا چاہے تو یہ سات کروڑ سرسٹھ لاک 62,000 اسکوائر کلومیٹر بن جاتا ہے اس کی اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈیپٹ کیا ہے تو بیٹا یہ آپ کو 12,880 فٹ یا پھر 3,926 میٹر نیچے اس کی ڈیپٹ ہے اس طرح آپ انڈین اوشین ساؤڈرن ایشین آرکٹیک میڈیٹیرین سی کریبین سی یہ جس کی بارے میں بات ہو رہی دی پچھلی سلائیڈ میں اور ساؤڈ چائنہ کا جو ہمارا سی ہے بیرنگ سی ہے گلف آف میکسیکو ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی سمندر اور بہیرے بڑے سمندر ہیں یہ واضح کر دوں کہ بہر ہم کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو جیسے ہمارے ہاں یہ عربی سمندر یا انڈین سی ہے ہمارے برابر میں کراچی کو بھی لگتا ہے گوادر پورٹ کو بھی لگتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ بہیرہ کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اوشین جسے کہتے ہیں یعنی وہ بڑا سمندر ہوتا ہے اس کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے بیٹا چوڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بہیرہ اور چھوٹے سمندر کو کہا جاتا ہے سی یعنی بہر تو ان کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ تو آپ کو اس چارٹ سے مل جائیں گی مزید میں آپ کو کچھ دلچسپ حقائق بتا دوں کہ دنیا میں ایک ایسا ابھی سمندر ہے کہ بیٹا جس میں صرف نمک ہی نمک ہوتا ہے and it is called ڈیڑھ سی ڈیڑھ سی اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ اس میں کوئی انسان اگر مرنا چاہے تو مر نہیں سکتا ڈوب نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا تھک ہوتا ہے کہ اس میں نمک ہی نمک ہوتا ہے اس طرح ایک ریڈ سی ہے اس کا پانی بالکل لال ہوتا ہے یہ ایک خدا کی قدرت ہے آپ دیکھیں ایک سمندر ہے کہ جو ہمیشہ برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ ساؤتھ اور نارتھ پولز کو ہمیں ہمارے ٹیچ کرتا ہے وہ جو سمندر ہے بیٹا اس کے اندر گلیشیرز کی صورت میں لاکھوں کروڑوں ٹن جو ہے وہ برف جمی ہوئی ہے اور اس کے برف کے اندر چلنے والے مخصوص قسم کے جہاز ہوتے ہیں جس میں جن میں آگے ایسی مشین ریفٹ ہوتی ہے کہ جو برف کو توڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جو لوگ وہاں سفر کرتے ہیں یا رہتے ہیں اس طرح سمندر کی زندگی ہمارے زمین کی زندگی سے بہت مماثلت رکھتی ہے وہ اس لیے کہ سمندر میں بھی زندگی ہے بہت سارے قسم کے جانور مچھلیاں ایسے زندہ پودے جو کہ جانوروں کو مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں وہ سمندر کی تہہمیں ہمیں ملتے ہیں اور اس طرح سمندر اور جو آپ کا زمین ہے اس میں بہت ساری یقصانیت برحال پائی جاتی ہے اچھا اس کے بعد چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کے ایٹ کلاس کی سوشل سٹیڈیز کے بک میں دو چیزیں اور دی گئی ہیں جن کو میں ابھی یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے لیے مجھے ایک الگ لیکچر نہ بنانا پڑے اور نہ ہی آپ کو اس میں مزید زہمت ہو اور پھر ڈائیکٹلی ہم چلے جائیں گے ایکسرسائز کی طرف تو اس میں بیٹا جو چیز دی گئی ہے وہ ہیں ویوز اینڈ ٹائٹس ویوز تو بہت آسان سی چیز ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آپ یقیناً سمندر پر کئی دفعہ گئے ہوں گے آپ لوگ کراچی میں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں سمندر لگتا ہے کریفٹن ہے یا سی ویو ہے یا پیراڈائز پوائنٹ ہے وہاں یقیناً آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آپ جہاں کھڑے ہو جائیں مختلف لہریں آ کر آپ کے پیروں سے ٹکراتی ہیں تو بیٹا ان کو ٹائڈز کہا جاتا ہے ٹائڈز جو لہر ہے وہ اصل میں مد و جزر اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شام میں اور صبح میں اٹھتی ہیں اور وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اتنی بڑی کہ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آ کر گرتی ہیں اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اس مخصوص حصے اس مخصوص خطے کی ہواوں پر ہوا کا دباؤ جہاں بہت زیادہ ہوگا وہاں پر انتہائی شدید قسم کی لہر اٹھے گی اور جہاں ہواوں کا دباؤ کم ہوگا بیٹے وہاں پر جو ہے لہروں کا بھی شور اور زور کم ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا گھر پہ رہیے سیف رہیے خدا حافظ